ان گرمیوں میں اے سی کولر اور فریج جیسے کنزیومر ڈیوریبل سکو بک رہے ہیں پچھلے سال کے مقابلے ان کی بکری اس سال بیس پرسنٹ تک اوپر آئی ہے اس سال کا ایک بڑا حصہ کنچرات کرناٹک اور پشم منگال جیسے راج جو سے آیا ہے اس بار مئی کے مہینے میں گرمی نے دیش بھر میں خوب قہر بربایا حوصہ تاپمان چوالیز سے چھالیز ڈگری تک پہنچ گیا لیکن اس چڑھتے پارے نے دیش کی کنزیومر ڈیوریبل کمپنیوں کی بیلنس شیٹ درست کر دی ہے لوگوں نے گرمی سے راحت کے لیے اے سی کولر یا فریج کا سہارا لیا اور ان پروڈکٹس کی بکری پچھلے سال کے مقابلے بیس پرسنٹ تک بڑھ گئی اے سی اور فریج اور کولر میں اچھا رسپونس آیا ہے جہاں تک ممبئی میں ہمارے پاس اتنی زیادہ اس سال گروت نہیں آئی ممبئی میں تھوڑی گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی بٹ اگر ہم دوسرے شیطرے دیکھتے ہیں تو ساؤت میں بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے ویسٹ برنگول میں گرمی ہوئی ہے گجرات میں اچھی سیل آئی ہے اور دلی میں اچھی سیل آئی ہے تو اور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 15 سے 20% گروت اس سال ہم نے اور پریویس یار دیکھی گجرات اور راجتھان کے کئی علاقوں میں تو پارا 46 ڈگری کے بھی پار چلا گیا تھا وہیں کئی شہروں میں تو گرمی نے دس سال کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا جو لوگ ایسی افورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے کولر پر بھروسہ کیا اور اس بار ان کی بکری میں 30% کا اضافہ دیکھنے کو ملا اس ورس کی ریکارڈ توڑ گرمی نے پیچھلے تین ورسوں سے تھنڈے پڑے ہوئے کنجیومر ڈیوریبل کے مارکٹ میں بھی گرمی کا ماحول پیدا کر دیا ہے یعنی بازار کے جانکاروں کی مانے تو قریب تین ورس کے بعد انہیں اس طرح کا سیلز گروت اس ورس دیکھنے کو ملا ہے یعنی کنجیومر ڈیوریبل کے لیے اچھے دل لوٹ آئے ہیں ممبئی سے رادی کا کمار کے ساتھ منیس دے سائی احمد آباد ہاں سین فرانسسکو میں اپنے ورلڈ وائٹ ڈیپی